ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ موجود ہیں چند نئے سوالات کے ساتھ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب سے ہم سوالات کریں گے روٹ صاحب سب سے پہلے دے بتائیں کیسے ہیں جزاکم الحمدللہ اللہ کا شکر روٹ صاحب ایک سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی دکھ یا افسوس کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے ساتھ دیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہمارے ناظرین کے علم میں ہے کہ یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر انجین محمد علی مرزا صاحب کا یہ کتاب چاہ ہے جس پہ ہم ایک سیریز جو ہے وہ فیس آف کے نام سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے تو اس میں وہ مختلف احادیث لے کے آئے ہیں اور ہم ایک ترتیب سے ان احادیث پر تفسرہ کر رہے ہیں تو یہ ایک روایت ہمارے سامنے ہے مسند احمد کی اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن العاص تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ رو رہے ہیں تو آپ کیوں رو رہے ہیں کیا موت کا ڈر ہے خوف ہے تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا بلکہ میں موت کے بعد بارے جو مراحل ہیں ان سے ڈر رہا ہوں یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اپنے عمال کا جو ہے وہ حساب دینا ہے اس کے علاوہ روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ میں ان سے راضی ہوں ایک تو حضرت عمر بن یاسر اور دوسرا عبداللہ بن مسعود تو اب انہوں نے جو ہے وہ اس روایت میں آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ بات بھی کہی اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کی نیچے رکھا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا لیکن ہم نے آپ کے حکم کو چھوڑ دیا یا آپ نے ہمیں کچھ کاموں سے منع کیا لیکن ہم نے وہ کام کیے تو اب آپ ہمیں معاف کر دیں آپ کی مغفرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور وہ اس دعا کا تقرار کرتے رہے یعنی اپنی مغفرت مانگتے رہے اب یہاں پہ جو الفاظ ہیں نا کہ آپ نے ہمیں کچھ باتوں سے منع کیا ہم نے وہ کام کیا یا آپ نے ہمیں کہا کہ یہ کرو تو ہم نے وہ نہیں کیا تو اس پہ آپ ہمیں معاف کر دیں اس کو مرزا صاحب نے ایک طرح سے دلیل بنایا کہ یہ انہوں نے وہ کیا تھا یعنی حضرت امیر معافیہ رضی اللہ عنہ اس میں امیر معافیہ کا تعلق کیسے بنتا ہے اس طرح سے نہیں بنتا اچھا ایک اور روایت ہے پہلے اس کی سند بھی بتائیے ہاں نہیں یہ تو مسند احمد کی روایت ہے صحیح روایت ہے دوسرا صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے اس سے بھی ذرا بات کھل کے سامنے آتی ہے وہ ذرا تفصیلی روایت ہے جو جو وہ یہ کہ حضرت عمر بن العاص جو ہے نا جب نزا کا عالم تھا ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میری زندگی کے تین ادوار ہیں ایک تو وہ کہ جس میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بخص تھا نفرت تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں ماذا اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا اگر اس دور میں میں مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا پھر ایک دوسرا دور آیا اللہ نے مجھے ہدایت دی میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات کے اوپر بیعت کی کہ میرے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنڈیشن لگانے کی ضرورت ہی نہیں اسلام سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یہ دوسرا دور تھا کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے کہ اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ پوچھے تو میں بتا نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر حمد نہیں ہوتی تھی کہ میں آپ کو نظر بھر کے دیکھ سکوں یہ میری کیفیت ہوتی تھی مطلب میں روب میں آ جاتا تھا تو اگر اس وقت مجھے موت آ جاتی تو میں اہل جنت میں سے ہوتا پھر کہتے ہیں ایک تیسرا دور آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس میں یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے پیش ہوئیے پھر مجھے صاحب درمیان میں بریکٹیں لگاتے ہیں حکمرانی سے متعلق انہوں نے یہ الفاظ نہیں استعمال کی انہوں نے کہا کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں ان میں کیسا رہا یعنی میں نے کیسا پرفارم کیا اب جب کہ میں مر جاؤں تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی نوحہ کرنے والی نہ ہو آگ اٹھانے والی نہ ہو جیسے عربوں میں رسمیں تھیں مرنے پر نوحہ کرتے تھے نوحہ کرتے تھے یا آگ ساتھ لے کے جاتے تھے ٹھیک ہے تو یہ بھی کہا کہ میری خبر پہ جو ہے وہ پانی کے چھڑکاؤ کر دینا اور وہاں کچھ دیر بیٹھ کے جو ہے وہ میرے لیے دعا کرتے رہنا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی روایات ہیں جس میں ایک روایت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دور ایسا آیا کہ جس میں خاص طور پر جو ان کی زندگی کا آخری دور ہے کہ مجھے نہیں معلوم اس میں میں نے کیسا پرفارم کیا ٹھیک ہے تو دوسری روایت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے ڈل رکھتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے آخرت سے مطالق ہاں آخرت سے مطالق اور مجھے جو ہے نا اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جا ہے وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں یا یہ بھی ہے ایک اور روایت میں کہ وہ اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں ٹھیک اب یہ ایک کیفیت ہے جسے ہم خشیت کی کیفیت کہہ سکتے ہیں ایک آجزی اور انکساری کی کیفیت کہہ سکتے ہیں اس کو کسی کے خلاف دلیل بنانا ٹھیک نہیں ہے لیکن اس میں انہوں نے دلیل کیوں کس بنیاد پر بنائے اس میں کہاں دلیل لکھتی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ آخر عمر میں رو رہے تھے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ کیا جسے آپ نے منع کیا اور جو آپ نے کہا کرنے کا وہ ہم نے نہیں کیا انسانی زندگی میں ایسے بہت سے باتیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات انسان ساری بات ہے کوئی ایسا کام کر جاتا ہے لیکن وہ اس کو درمیان میں بریکٹس لگا کے جو ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ من پسند مانا لے رہے ہیں ہاں من پسند مانا اب وہ کہتے ہیں واضح تو نہیں ہے واضح موجود نہیں ہے یہ تو فقہ اصول کے خلاف نہیں ہے کہ جو مبہم چیز ہو اس کو آپ جس طرح چاہیں موڑ لیں اصل میں تو انہوں نے اپنی کچھ خطاؤں کی اوپر ندامت کا اظہار کیا استغفار مانگا سب ایسے کرتے ہیں آخر صحابہ سارے کرتے ہیں اب یہ کہنا کہ یہ جو استغفار و ندامت تھی یہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے پہ تھی اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں جو حدیثیں نکل بھی کی ہیں ان حدیثوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط کیا اس میں بھی بعض جگہ پہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جو کام میں نے کی ہیں وہ صحیح ہیں یہ غلط ہے یعنی ابھی بھی میں نہیں کہہ رہا کہ میں غلط تھا یعنی بعض وقت انسان ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں اب یہ کام ٹھیک بھی تھا کہ نہیں تھا جو میں نے کیا یہ ایک کیفیت ہے بعض وقت بندہ مومن پہ تاری ہو جاتی اور یہ تب تاری ہوتی ہے جبکہ ایک کوئی معاملہ اجتہادی ہو ٹھیک ہے اب اس میں بھی وہ اپنے آپ کو غلط نہیں کہہ رہے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں چونکہ امکان ہے تو مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے یہ تو حد درجہ خشیت کی بات ہے یہ ڈاک صاحب ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے یا اللہ بڑا گناہ گاروں معاف کر دے بڑا گناہ گاروں معاف کر دے تو آپ جو ہے وہ سپیکر کھول لیں یار وہ تو خود کہہ رہے ہیں میں گناہ گاروں یہ تو بس بغض ہے مجھے تو ایسی لگتا آپ دیکھیں جیسے قرآن مجید میں آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَمَا عَدْرِ مَا يُفَلُبِي وَالَعْبِكُمْ کہ مجھنی معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اب اس میں جو مستشریکین ہیں اورینٹلس ہیں وہ اس بات کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا حالانکہ یہ کالماتِ عجز ہیں جو ایک نبی کی زبان میں سادر ہوئی ہیں اسی طرح سے اگر صحابہ کی کوئی ہمبلنس میں ایسے کالمات کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا اب آپ اس کو بنیاد بنا کے کہیں کہ جی وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا یہ غلط ہے یہ رویہ غلط ہے مرزا صاحب کا مطلب ان احادیث سے وہ دلیل نکلتی نہیں ہے جو وہ نکالنا چاہتے ہیں کھینچتان کے ڈاک صاحب اگر ہم علمی بنیادوں پر غور کریں اس کے اوپر تو یہ تو وہ چیزیں ہیں وہ سینٹنسز جو ایمبیگویس ہو مبہم ہو غیر واضح ہو اگر اس کے دس معنی نکل رہے ہیں تو آپ دس کے دس کو لیجئے نا پھر آپ دس میں سے جو ایک لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں لیکن اس میں بھی اہم بات یہ ہے کہ ڈاک صاحب اس کو ہم ایمبیگویس نہ بھی مانیں تو پھر بھی یہ کلماتِ اجز ہیں سارے لوگ ہم میں سے ایسی کہتے ہیں آپ کی لغت میں کلماتِ اجز کہلاتے ہیں ہاں مطلب جتنے بڑے لوگ ہوں گے جتنا بڑا آدمی ہوگا وہ اپنے آپ کو اتنا ہی گناگار سمجھے گا ایسا نہیں ہے ایسا ہی مطلب جو اپنے آپ کو جتنا گناگار سمجھ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے یار یہ اتنا نیک ہے تو ڈاک صاحب مجھے یاد آیا آپ تو لغت کے اوپر بھی کورس کراتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا آج اس سے ہم دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ تفسیر کے لیے تفہیم کے لیے لغت کا جاننا بھی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس کے بغیر تو پھر آپ جو مرضی مانا کر لیں جیسے ہم نے قرآن کی مثال دی مادری مائیو فالوبی مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا رضا سلم کہہ رہے ہیں بلاغت کہتے ہیں تو یہ کلمات اجز ہیں یہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور آپ اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ پتا ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانا ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ تو اسی طرح سے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا تو آپ اس پہ خوش ہوں کہ کتنی آجزی ہے کتنی انکساری ہے دیکھیں آپ کی بات سے توازی ہو گیا مجھے کلیر ہو گیا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں دیکھیں پاہتی ہیں انہوں نے ذہن میں ایک بات بٹھا لی ہے کہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ غلط ہیں حیرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ غلط ہیں ان کے ساتھی غلط ہیں اور میں نے اب ان کے الفاظ سے ثابت کرنا ہے اور بھلے ان کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہو نہ ہوتا ہو وہ کھینچتان کے جو ہے اس کی تو صرف دو صورتیں ہیں یا تو ایک شخص باقاعدہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے یا وہ نفسیاتی ملیز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ہے بس ڈاکسا ہم اگلے سوال کی طرف میرے گان میں جزاک اللہ الخیر اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے سوال کی طرف چاہتے ہیں